بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم جی مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اسکر کہتے ہیں اور میں لیپروسکوپی کا جنرل سرجن ہوں آج کا ٹاپک جو میں نے چوز کیا وہ ہے ہرنیاز ہرنیاز ایک براڈ ٹرم ہے اس میں مختلف قسم کے ہرنیاز آ سکتے ہیں ذات ہے یہ اب ڈاومن میں اور انگوائنل ریجن میں ہوتے ہیں انگوائنل ریجن میں یعنی آپ ناف سے نیچے اور جہاں پیوبک ہیرز ہوتے ہیں اس علاقے میں جو ہرنیاز ہوتے ہیں اس کو انگوائنل ہرنیاز کہتے ہیں اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگوائنل کنجینیٹل ہرنیاز بچوں میں کئی دفعہ بدائش کے وقت سے ایک سوراک ہوتا ہے جو دو تین مہینے بعد اپیر ہوتا ہے اس میں ہرنیاز آ جاتا ہے اور فیمیرل ہرنیاز جو نظر نہیں آتا لیکن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں پیشنٹ کو کئی دفعہ گروین کے اندر سویلنگ اور تینڈرنس ہو سکتے ہیں یعنی درد ہو سکتے ہیں ذات اور ہرنیاز سامنے نظر آتے ہیں جیسے آپ کی انٹیر اب ڈاومنل وال ہے پیٹ کے اوپر امبلائیکس کے اراؤنڈ ان کو ہم پیر امبلائیکل ہرنیاز کہتے ہیں اور اپیگیسٹرم یعنی اس میں اور چھاتی کے درمیان ہے کہ کوئی ہوگا ہرنیاز اس کو ہم اپیگیسٹرم اس کے علاوہ کئی لمبر ہرنیاز ہیں سپگینلین ہرنیاز ہیں مختلف قسم قسم ہے ایک ہرنیاز کی ٹائپ ہے جو پرانے آپریشن کے اندر کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں اور وہ انسیزنل ہرنیاز ہم کہتے ہیں یعنی پہلے آپریشن پیشن کا ہوا اس کے بعد اس کو ہرنیاز بن جاتا ہے ہرنیاز میں ہوتا کیا ہے یہ ایک سراخ ہوتا ہے ابڈومنل وال میں جس کے اندر سے انتریاں پروٹیوٹ کر رہی ہوتی ہیں ابڈومن کا فیٹ پروٹیوٹ کر رہا ہوتا ہے پریٹونیم پروٹیوٹ کر رہی ہوتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آز سالی سے اس کے سمٹرمز ڈپینڈ کرتے ہیں کئی دفعہ مریض کو کوئی سمٹرمز نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ اس کے اندر انتریاں آکے پھس سکتی ہیں یا اومینٹم آکے پھس سکتا تو پیشنٹ کو پین ہو سکتی ہے انتریاں کی اگر اوبسٹرکشن ہو جائے تو پیشنٹ کو اوبسٹرکشن کے سائنز آسکتے ہیں یا اولٹی ہوا بند ہو گئی پیڑ پھول گیا یا انتریاں کی سپلائے ختم ہو جائے تو ان کی گنگرین ہو سکتی ہے that becomes an emergency then پھر آپ کو فوری طور پر operation کرانا پڑتا ہے لیکن it all depends کے اس کا سراپ کتنا وائد ہے اور وہ کتنا ٹائٹ ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے ہرنیا کی انتر normally ہم ریکمنڈ کرتے ہیں as a surgeon کہ ہمیں ہرنیا کو operate کر دینا چاہیے unless and until کوئی بہت بڑی contraindication ہو جائے سے پیشنٹ کی ایج ہے اسی سال سے اوپر ہے اور problems ہیں اور اس کو symptoms کو ہی نہیں ہو رہے تو اس میں تو ہم chance لے سکتے ہیں کہ یہ ہم نہ کریں لیکن اگر young بچوں میں ہیں یا پتائش کے بعد ہرنیا ہوا ہے اس کو جلددس operate کرا دینا چاہیے کیونک یہ کسی وقت بھی complicated ہو سکتا ہے یہ تو قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی وقت بھی اگر کوئی complication ہوتی ہے پھر ایک emergency بن جاتی ہے ایک چھوٹا سا operation کئی دفعہ بڑا operation بن جاتا ہے اور patient کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی اسی طرح آپ کے ventral hernias ہیں ventral hernias میں paramblycal, epigastric, inguinal اور incisional hernias ہیں ان کے بھی ہم repairs کہتے ہیں کہ ان کے وقت ٹائم لیپ پیشن کو repair کرانے چاہیے اور اس کی repairs دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم اس کو open کھول کے اس کے ڈیفیکٹ کو excise کر کے اس کے اندر mesh رکھیں ایک جالی رکھنے ہیں جو ایک طرح سے wall cemented wall کی طرح اثر کرتی ہے اور اس کے اوپر ہم ہرنیا کے ڈیفیکٹ کو بند کر دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جالی اس ہرنیا کو ہونے نہیں دیتی وہ جالی permanent ہوتی ہے وہ body tissue کے ساتھ مل جاتی ہے اور ایک strong wall بنا دیتی ہے جس سے وہ ہرنیا نکل دیتا ہے یہ تمام ہرنیا اسی routine اور basic principle یہی ہے چاہے وہ inguinal hernias ہو چاہے وہ ventral hernias abdominal hernias ہو ان سم میں جالی آج کر رکھی جاتی ہے اور جالی کو ایک tissue planes کے اندر رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہم اوپر سے رکھ دیں tissue planes بنا کے رکھا جاتا ہے اب یہ کہ operation open بھی ہو سکتے ہیں اور laparoscopic بھی ہو سکتے ہیں یعنی open میں ہم کو incision دینا پڑتا ہے laparoscopic میں ہم نے camera اندر ڈالنا ہے ports ڈالنا ہے اور جالی کو اندر کی طرف سے لگانا ہے once ہم نے ہرنیا کے ڈیفیکٹ کو ختم کر دیا اس کے contents کو نکال دیا پھر ہمیں بڑی جالی لگانے پڑتی ہے فرق صرف یہ آتا ہے کہ اس کے expenses laparoscopic ہرنیاں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جالی کی قیمت کافی پچاس ساٹھ ستر ہزار پہی دفعہ بن جاتی ہے پھر اس کے اوپر taker استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت اور یہ procedure کی اپنی قیمت post میں زیادہ آجاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو cosmetic effect ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ جالی اندر سے لگی ہے skin کے اوپر اگر کوئی لٹکری یا کوئی اس میں گھڑے پڑے ہوئے تو وہ ہم نہیں کر سکتے اس کے لئے اوپر سے الہدہ سے operate کرنا پڑتے ہیں جو open surgery ہے اس کا فائدہ یہ کہ ہم skin کے اور abdominal کے defect کو اس ہی وقت deal کر سکتے ہیں ہرنیل سیک کو کھول کے contents کو واپس abdomen میں ڈال کے tissue planes develop کر کے tissue planes کے درمیان میں ہم یہ mesh رکھتے ہیں اس کو وہاں secure کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیفیکٹ کو بند کر دیتے ہیں اور مریض کو ایک سے دو یتین دن تک hospital میں رہنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ بھر چلا جاتا ہے کئی دفعہ ڈرینز ڈال نہیں پڑتی ہیں ہفتہ دو ہفتے میں patients کو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک لے من کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہرنیلس کو lightly نہ لیں کئی دفعہ complicated ہو جاتے ہیں اور بڑی دور سے بھاگنا پڑتا ہے ہسپتال کی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی expert surgeon نہ ملے یا کوئی کم experience surgeon ملے اور کیس کہیں complicated نہ ہو جائے ہمیں infection کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جالی ایک foreign material ہے جہاں بھی یہ operation کرائیں جگہ صاف ہونے چاہیے آپ کو پوسٹ اپریٹیپلی اس کے اندر انفیکشن نہ ہو کیونکہ اگر انفیکشن ہو جاتی ہے تو ہمیں جالی کو نکالنا پڑے گا اور there is no other chance تو بیسٹ ریزلٹ کے لیے بیسٹ صاف اور کلین آپ پریشن ٹھیکٹر اور ایکسپٹی ہینڈ ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو تجھو روچ